نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگف پردھان منطری نریندر موڈی نے آج باسٹھ منٹ کی وشیش پوجہ کی اور پینتیس منٹ کا بھاشن دیا کیا موڈی کو منچاہا وردان ملا پولیٹیکل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ موڈی کے لیے چوبیس کا سمادھان ویروڈی پارٹیوں نے ہی کر دیا جو موڈی سے دشمنی رکھتے ہیں انہوں نے خود ہی جگہ چھوڑ دی یہاں سے موڈی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں ویروڈیوں نے بھی بارہ جون کی میٹنگ کا ایک پروگرام جاری کر دیا ہے کناتک چناؤ کے بعد نریندر موڈی کی پارٹی اگر بیک فوٹ پر ٹھی تو آج دوپہر سے وہ فرنٹ فوٹ پر بیٹنگ کر رہی ہے سنسد بن گئی اب الیکشن شروع اس امرت مہوچھوں میں بھارت کے لوگوں نے اپنے لوگتنطر پر سنسد کے اس نئے بھون کا اپہار دیا ہے نئی سنسد کا پہلا دن بھارتی لوگتنطر کا نیا اتحاس بن رہا تھا سنسد کے باہر گالی گلوچ والی زبان چل رہی تھے پردھان منتری کے سیاسی شطرووں نے نئی سنسد کا سوندریہ نہیں دیکھا سنسد میں ستھاپت ہو رہی وراثت کو نہیں دیکھا انہوں نے بھارتی لوگتنطرک پرمپراؤں کو بھی نہیں دیکھا موڈی کے دشمنوں نے تین الگ ایلیمنٹ دیکھے کانگریس کو موڈی کا قد اتنا چھوٹا دکھا دیش کی سب سے پرانی پارٹی جس نے سب سے لمبے سمیہ تک دیش پر راج کیا ہے اس نے دیش کے پہلے پردھان منتری اور موجودہ پردھان منتری کی تصویر بنا کر اس میں موڈی کو نہرو کے جوتے کی نوک کے برابر دکھا دیا لالو یادو کی پارٹی آر جیڈی کو سنسد میں تاریف کے لائق کچھ بھی نہیں دیکھا مگر نئی سنسد کے سٹرکچر میں آر جیڈی کو تابوت دیکھیا سماجوادی پارٹی کے سوامی پرساد موریا نے پجاریوں کی جاتی دھونی لیکن یہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دھون پائے ادھی نم مٹ کے پجاریوں کی جاتی سب کو پتا ہے سوامی پرساد موریا بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی پجاری برامن نہیں ہے لیکن راجنی تھی کرنی ہے تو موریا کو لگتا ہے کہ ان کو کچھ بھی کہنے کی چھوٹ ہے بھادپا سرکار نے راج دنڈ اسٹھاپیت کرنے کے لیے دچھن کے کٹر پنتی برامر دھرمچاریوں کو آمنتیت کیا اب وہ دھرمچاریوں بھی بھی بھیت کر رہے ہیں آخر اتر پورا پسچیم کے برامر دھرمچاری کیا پاپ کیا تھا اور پھر اگر دچھن کے برامر دھرمچاری آ سکتے ہیں تو انسیس دھرمچاری کیوں نہیں آ سکتے موڈی کو نہرو کے جوتے کی نوک کے برابر دکھانے والی کاؤنگریس کے پاس لوگ سبھا میں کل 51 میمبر ہے سانسد بھون کے تکونے سٹرکچر کو تابوت کی طرح دکھانے والی آر جی ڈی کا لوگ سبھا میں کوئی سانسد نہیں ہے اور ادھینم پجاریوں کی جاتی بتانے والی سپا کے لوگ سبھا میں کل 300 سدسیں ان تین پارٹیوں کو ملا کر کل 54 میمبر ہوتے ہیں جو لوگ سبھا کے کل سدسیوں کے 10 فیزدی سے بھی کم ہیں سوچئے جو 100 میں سے 10 نہیں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ تنتر کیسے چلے گا اور لوگ تنتر چلانے کا ڈھنگ وہ بتا بھی کسے رہے ہیں نریندر موڈی کو جن کے پاس ابھی لوگ سبھا میں 56 فیزدی والا مینڈٹ ہے ये सिर्फ एक भवन नहीं है 140 करोड भारत वास्यों की आकांचाओं और सपनों का प्रतिम्ब है ये विश्वको भारत के द्रड संकल्प का संदेश देता हमारे लोग तंतर का मंदीर है मोदी के विरोधियों ने सोचा था कि वो नहीं आएंगे तो संसत की सीटें खाली रह जाई वो नहीं आएंगे तो मोदी की पिक्चर परफेक्ट नहीं बन पाएगे मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ 21 पार्टियों की बायकॉट कॉल के बावजूद نئے لوگ سبھا کچا کچ بھری رہی نئے راستوں پر چل کر ہی نئے پرتیمان گڑے جاتے ہیں آج نیا بھارت نئے لکش تیہ کر رہا ہے نئے راستے گڑ رہا ہے نیا جوش ہے نیا اومنگ ہے نیا سفر ہے نئے سوچ ہے دشا نہیں ہے درشتی نہیں ہے سنکلپ نیا ہے بشواس نیا ہے اور آج آج پھر ایک بار پورا بشوا بھارت کو بھارت کے سنکلپ کی دڑتا کو بھارت واسیوں کی پرکھرتا کو بھارتی جن شکتی کی جی جی ویشا کو آدر اور امید کے بھاو سے دیکھ رہا ہے نئے سنسط کو ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں نے دیکھا دنیا بھر سے آئے راجدود اور ہائی کمیشنرز نے دیکھا خبر تو یہ بھی ہے کہ بائیکوٹ کرنے والے دلوں کے نیتا بھی نئے سنسط کو ٹی وی پر دیکھتے رہے اچھا ہوتا کہ وہ سامنے سے دیکھ لیتے وہ موقع چوک گئے مگر اسے بتانا نہیں چاہتے شرط پوار کہتے ہیں کہ اچھا ہوا جو میں نہیں گیا یہ تو پورا ہندو دھرم والا آئیوجن تھا دشمنی کی بھی سیمہ ہوتی ہے مگر موڈی کے کچھ ویروڈھی اس سیمہ کو پار کر گئے آپ مرد پردیش بھی ہاریے گا چھتیس گڑ بھی ہاریے گا اور دوہزار چوبیس بھی ہاریے گا اور نیتیش کمار بھی کا جو اویان ہے بھر بکشی اکتا کا دیکھتے جائیے وہ سفل ہوگا اور پوری طرح یہ پراجیت ہوں گے نیتیش کمار کی پارٹی کی ادھکش للن سنگھ کہتے ہیں کہ جس نئی سنسد کو موڈی نے بنوایا اس سنسد میں وہ بیٹھیں گے ہی نہیں اور اگر سرکار بدلی تو اس سنسد بھون میں کوئی دوسرا کام ہوگا سرکار اگر بدلے گی تو نئی سنسد بھون میں کوئی دوسرا کام ہوگا کانگریس بار بار لگاتار لوگتنطر لوگتنطر سمویدھان سمویدھان چلنا گئی ہے مانو راج دنڈ پکڑ کر نرندر موڈی کوئی راجتنطر لے کر آ گئی دیش میں ایک تانہ شاہ نے اپنے راج دلک کا سوانگ رچا جو لوگ بھارت میں لوگتنطر کی حتیہ کی بات کرتے ہیں وہ بھی یہ یاد نہیں رکھتے کہ لوگتنطر ہے تب ہی وہ یہ باتیں کہہ پا رہے ہیں سنہرے سنگول کو ہاتھ میں پکڑ لینے سے سنگول کو سنسد میں ستھاپک کرنے سے کوئی راجتنطر نہیں آ گیا بھارت میں لوگتنطر ہے لوگتنطر ہی رہے گا دیش سمویدھان سے ہی چلے گا قانون سنسد میں ہی بنے گا اور سانسد جنتہ کے ووٹ سے ہی چنے جائے گا آج پردھان منتری نے نئی سنسد میں کھڑے ہو کر ویپکش کو بھی یہی میسیج دینے کی کوشش کیا بھارت ایک لوگتنطری گراستر ہی نہیں بلکہ لوگتنطر کی جننی بھی ہے مدر اب دیموکریسی بھی ہے بھارت آج بائشوک لوگتنطر کا بھی بہت بڑا آدھار ہے لوگتنطر ہمارے لیے صرف ایک ببستہ نہیں ایک سانسکار ہے ایک بچار ہے ایک پرمپرا ہے ہمارا لوگتنطر ہی ہماری پریڑنہ ہے ہمارا سمبیدان ہی ہمارا سنکلپ ہے اس پریڑنہ اس سنکلپ کی سب سے سریشت پرتنیدی اگر کوئی ہے تو یہ ہماری سانسد ہے سنسدی اور اور سنسدی کا فرق مٹا تو بی جے پی نے بھی جواب دینا شروع کر دیا موڈی کی پارٹی نے پہلے لالو کی پارٹی کو جواب دیا پھر کانگریس کو بھی جواب ملا چوبیس کے چناؤں میں اب بس دو سو ستر دن بچے چوبیس تک اب ایسے ہی چلے گا لیول کیا ہوگا یہ بھی آج پتا چل گیا نئی سنسد کے لوکارپن کے دن دشمنی کی جو لائن کھج گئی ہے وہ آسانی سے مٹے گی نہیں موڈی یہاں سے اب چھوڑیں گے کل تک ایسا نہیں تھا لوگ سبحہ دھکش کے آسان کے پاس آج تین کورسیاں لگائے گئے اوریجنل پلان میں یہاں پانچ کورسیاں لگائے گئے اوپننگ سیرمانی کے لیے کیے گئے ارنجمنٹ میں ایک کورسی راج سبحہ میں نیتا پرتبکش اور کانگریس ادھکش ملکار جن کھڑگے کے لیے اور ایک کورسی لوگ سبحہ میں کانگریس کے نیتا ادھیر رنجن چودھری کے لیے رکھی گئی تھی لوگ سبحہ میں موڈی کے بھاشن سے پہلے ملکار جن کھڑگے کا بھی بھاشن ہونا تھا مگر کانگریس کے نیتا سنسد پہنچے ہی نہیں ہر دیش کی بھکاس یادرہ میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں آج 28 مئی 2023 کا یہ دین ایسا ہی شب اوثر ہے کرناٹک جیتنے کے بعد کانگریس ہوا میں اڑ رہی ہی ہے اُسے زمین پر لانے کی تیاری موڈی کر چکے ہیں کیول پندرہ دن پہلے تیرہ مئی کو کرناٹک کا ریزلٹ آیا تھا پندرہ دن بعد 28 مئی کو موڈی نے نئی سنسد کا گیٹ کھلوا دیا کانگریس سمجھ نہیں پا رہی کہ کرناٹک بیٹی ہوئی بات ہو گئی پندرہ دنوں میں راجنیتی کا پورا نیریٹیم چینج ہو چکا ہے اس امرت کال کا آوان ہے اس امرت کال کا آوان ہے مکت ماتر بھومی کو مکت ماتر بھومی کو نبین پان چاہیے نبین پروا کے لیے نبین پران چاہیے مکت گیت ہو رہا مکت گیت ہو رہا نبین راگ چاہیے نبین پروا کے لیے نبین پران چاہیے اور اس لیے بھارت کے بھویش کو اجول بنانے والی اس کاریس تھلی کو بھی اتنا ہی نبین ہونا چاہیے نئی سنسد کے لوکارپن کے موقع پر لوگ سبھا کے 383 سانسد پریجنٹ تھے لوگ سبھا کے 156 سانسدوں نے بائیکوٹ کیا سولہ راجیوں کے مکھمنتری لوگ سبھا میں بیٹھے تیرہ مکھمنتری سنسد بہن جائے بی جے پی کے سارے مکھمنتری پریجنٹ رہے بی جے پی کے سہیوگی دلوں کے چیف منسٹر بھی آئے لیکن 2024 میں جن کو موڈی سے لڑنا ہے وہ دور بیٹھ کر نئی سنسد کو کوشتے رہے کانگریس کے چار مکھمنتری ہیں اشوک گہلوت، بھوپیش بھگیل، سخوندر سنگھ سکھو اور صدرہ میا ان میں سے دو مکھمنتری بھوپیش بھگیل اور سخوندر سنگھ سکھو نیتی آئیو کی بیٹھک کے لیے دلی آئے تھے مگر وہ نئی پارلیمنٹ نہیں پہنچے دیش کو نئی سنسد کی ضرورت ہے کانگریس کو بھی معلوم تھا لیکن دقت موڈی کے نام سے ہے اگر یہاں پر موڈی کا نام نہیں ہوتا تو کوئی سوال نہیں ہوتا یہاں موڈی کا نام ہے اسی لیے سارا موال ہے بیہار کے مکھمنتری نیتیش کمار پشیم منگال کی مکھمنتری ممتہ بینر جی دلی کے مکھمنتری اروند کے جریوال پنجاب کے مکھمنتری بھگونت مان تمینلاڈ کے مکھمنتری سٹیلین تیلنگانہ کے سی ام کے سی آر اور کیرل کے چیف منسٹر پن رائی ویجین نیمنترن ملنے پر بھی نئی سنسد نہیں آئے ویرودھیوں کو لگتا ہے کہ موڈی نئی سنسد سے اپنی چھوی چمکا رہے ہیں مگر یہ تو کہنے والی بات ہے مول بات یہ ہے کہ اگر ویرودھی یہاں آ جاتے تو ان کا نیرےٹیو آندھے مہ گر جاتا باہر کھڑے ہو کر وہ جو بتا رہے ہیں وہ بتا نہیں پتا ایک راشت کے روپے ہم سبھی 140 کروڑ بھارتیوں کا سنگ کلپ ہی اس نئی سنسد کی پران پرتشتہ ہے جہاں ہونے والا ہر نینے آنے والی صدیوں کو سجھانے سموارنے والا ہے یہاں ہونے والا ہر نینے آنے والی پیڑیوں کو سسکت کرنے والا ہوگا یہاں ہونے والا ہر نینے بھارت کے اجویس بھوشے کا آدھار بنے گا گریب دلیت پیچھڑا آدیباسی دیمیان سماج کے ہر بنچت پریوار کے سسکت کرنے والا ان کو برید بریعتہ کا راستہ یہی سے گجرتا ہے نئی سنسد میں موڈی 35 منٹ بولے ان کی سپیچ تین حصوں میں بٹی تھی پہلا حصہ لوگتنتر اور سمویدھان کی مریادہ کے بارے میں دوسرا حصہ نئی سنسد کی ضرورت اور اس کی خوبیوں کے بارے میں اور تیسرا حصہ نو سال میں سرکار کی اپلبدیوں کے بارے میں موڈی نے ایک بار بھی چوبیس کے چناؤ کا ذکر نہیں کیا لیکن آخری پانچ منٹ میں پردھان منٹری اپنے بھاشن کو ادھر ہی لے گئے موڈی نے یہاں سے چناؤ کا شنکھنات کر دیا ہے چوبیس کی تیاری کے لیے ہی بی جے پی مکھ منٹریوں کی بیٹھک گلا لی گئی موڈی کے منٹری بھی الگ الگ راجیوں میں روانہ ہونے والے ہیں وہ وہاں پریس کانفرنس کر کے نو سال میں موڈی سرکار کی اپلبدیاں گنائیں گے ویت مانتری نرملا سیتہ رمن ممبئی میں پریس کانفرنس کریں گے ریل منٹری اشوینی ویشنو گوہاٹی میں پریس کانفرنس کریں گے انوراک سنھ تھاکور گوزرات جا رہے ہیں پیوش گویل جیپور میں پریس کانفرنس کریں گے اسمرتی ایرانی رہ تک میں پریس کانفرنس کریں گے گجیندر سنگھ شکھاوت پٹنا بھیجے جا رہے ہیں بھوپیندر یادو بھوپال میں پریس کانفرنس کریں گے اور سواستی منتری منسخ مانڈویا کولکاتا میں رہیں گے انتیس کو موڈی بنگال اور اسم کے بیچ ایک وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے اکتیس مائی کو موڈی راجستان کے پشکر جائیں گے اور اجمیر میں ریلی کریں گے یعنی پردھان منتری فل پولٹیکل موڈ میں آ چکے ہیں ساتھیوں کوئی بھی ایکسپرٹ اگر پچھلے نو برشوں کا آقلن کرے تو پائے گا کہ یہ نو سال بھارت میں نو نرمان کے رہے ہیں گریب کلیان کے رہے ہیں آج ہمیں سونسط کی نئی عمارت کے نیرمان کا ہم نے دیش میں تیس ہزار سے زیادہ نئے پنچایت بھون بھی منائے ہیں یعنی پنچایت بھون سے لے کر سونسط بھون تک ہماری نشٹا ایک ہی ہے ہماری پردھانا ایک رہی دیش کا وکاس دیش کے لوگوں کا وکاس پنچایت بھون سے لے کر سونسط بھون تک موڈی اتنی باتیں اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی سرکار نے یہ کام کیے ہیں موڈی نے سونسط بنائی کیونکہ اس کی ریکمینڈیشن کانگریس سرکار کے سمیے میں ہوئی تھی تین سال بعد دوہجار چھبیس میں پریسی من ہوگا تو سانسطوں کی سنکھیا بڑھے گی دکشن کے مقابلے اتربھارت کا ویٹیج بڑھے گا تباگ لگنے پر کواں کھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ نئی سنسط بنانے کا کام ریکارڈ سمیے میں پورا ہو گیا ہے موڈی کے ویروڈی آج بھی چلتا ہے جی اپروچ اپناتے ہیں موڈی چلنا ہے چلنا ہے چلتے ہی رہنا ہے والا اپروچ دکھاتے ہیں پردھان منتری اکثر کہتے ہیں چرے ویتی چلتے رہو چلتے جو رک جاتا ہے اس کا بھاگیا بھی رک جاتا ہے لیکن جو چلتا رہتا ہے اسی کا بھاگیا آگے بڑھتا ہے بلندیوں کو چھوٹا اور اس لیے چلتے رہو انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر